بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے موٹرو ویز زیارتی کیس کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتہائی اندھوناک اور دردناک واقعہ پیش آیا تھا اور پوری پاکستانی قوم اس معاملے پر دکھی تھی اور پریشان تھی اس کیس کی سمات کیونکہ دونوں درندے گرفتار ہو گئے تھے اور ان کے کیس میں بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے آج کے کیس میں جو سمات ہے اور اس کا جو احوال ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریکال کروانا چاہوں گا نو سپٹمبر دوہزار بیس کو لاہور سیاغل کوٹ موٹرو وی پر گجرپورا کے علاقے میں دو مسلح افراد نے ایک خاتون اور دو بچے اس کے ساتھ تھے جو ہے وہ دونوں بچوں کے سامنے اس خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کیا اس کا نشانہ بنایا اور کیونکہ گاڑی بند ہو گئی تھی اور گاڑی بند ہونے کی وجہ سے وہ عورت اور ان کے بچے امداد کے منتظر تھے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے نا صرف وہ جو وائرز تھی موٹرو وی کی وہ کارٹیں اور وہ کارٹ کے وہ آئے اور انہوں نے پھر پہلے بچوں کو اٹھا کر وہ لے گئے جو چلان میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو اٹھا کر وہ جھاڑیوں میں لے گئے جب عورت تیس سالت وہ عورت جب اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گئی تو وہاں بچوں کے سامنے ان ظالموں نے گینگ ریپ کیا جب اس کی تفصیل سامنے آئی تو یہ ملوم ہوا کہ لاہور کی جو ڈی ایچ اے ہے یا ڈیفینس ہاؤزنگ سوسیٹی ہے اس کی رہیشی تیس سالہ جو ہے وہ تیس سال سے زیاد عمر کی عورت تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا رات کو تقریباً ایک بجے اس کی جو گاڑی تھی وہ خراب ہوئی تھی پیٹرول کی وجہ سے اور یہ سارا معاملہ آیا خاتون نے ایک رشتہ دار کو بھی اس دوران فون کیا پولیش چلان میں یہ کہا گیا کہ اس دوران خاتون نے اپنے رشتہ دار کو بھی کال کی جس نے خاتون کو موٹروے ہیلپ لائن پر کال کرنے کا کہا جبکہ وہ خود بھی جائے وقوع پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا تاہم جب خاتون مدد کیلئے انتظام کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو دو مرد وہاں آئے اور ان کے بچوں جن کے عمر آٹھ سال سے کم تھی بندوق کے زور پر قریبی کھیت میں لے گئے بعد ازاہ ان مسلح افراد نے بچوں کے سامنے خاتون کا ریپ کیا جس کے بعد وہ افراد جاتے ہوئے نقدی اور قیمتی سمان بھی لے گئے ساتھ اس میں یہ بھی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ اس واقعہ کے بعد جائے وقوع پر پہنچنے والے خاتون کے رشتہ دار نے اپنے مدعیت میں واقعہ کا مقدمہ بھی تھانا گجر پورا میں درج کروایا مدعی پھر اس کا رشتہ دار بنا اور وہ عورت خود مدعی نہیں تھی بارہ سپٹمبر کو وزیرحالہ پنجاب نے اصل ملزمان تک پہنچنے کا دعویٰ کرتی ہوئے کہا تھا کہ واقعہ کے مرکزی ملزم کی شناخت عابد علی کے نام سے ہوئی ہے اور اس کا ڈی اے نے میچ کر گیا ہے جبکہ اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں اس کے علاوے ایک اور شریک ملزم وقار اولیسن کی تلاس بھی جاری ہے تاہم تیرہ سپٹمبر کو جو شریک ملزم ہے وقار اولیسن وہ گرفتار ہو جاتا ہے سی اے یہ لاہور میں گرفتاری اس نے خود آکے دی اور اپنے اوپر الزامات کی تردید کی لیکن انہوں نے ساتھ جو عابد ملیہ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز پولیس کو دیں چودہ سپٹمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ ریپ کے میں ملوہ سے ایک ملزم شفقت کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا نہ صرف ڈی اے نے جائے وقوع کے نمونے سے میچ کر گیا بلکہ اس نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے بعد ازاں کئی روز تلاش ہوتی رہی اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سی سو پی عمر شیخ تھے اور کافی تنقید بھی ہوتی رہی کافی باتیں بھی ہوتی رہی خیر عمر شیخ نے کافی کوشش کی کئی دفعہ لاہور ہائی کورٹے میں ان کو بلایا اور سارا معاملہ ہوتے ہوتے بارہ اکتوبر کو فیصلہ بعد سے جو ہے وہ اس درندے عابد ملی کو گرفتار کیا گیا چار اکنی جو گینگ تھا اس کا سربراہ عابد پنجاب کے مختلف تھانوں میں دس سے دیگر مقدمات میں بھی ملوث تھا اکیس اکتوبر دو ہزار بیس کو جو کیمپ جیل ہے اس میں ملزم عابد اور شفقت کا کی شناخت پریڈ ہوئی اور جو مظلوم عورت تھی اس نے دونوں ملزمان کو شناخت کر لیا ایڈنٹیفیکیشن پریڈ جو آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو ہے قانون شہادت آرڈر کا اس کے تحت ایڈنٹیفیکیشن پریڈ ہوئی اور ایڈنٹیفیکیشن پریڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ دونوں کا کو شناخت کر لیا گیا نا صرف ڈی اے نے میچ ہوئے فرانزک لیبارٹی کی رپورٹ بھی پوزیٹیف آئی اور ساتھ جو شناخت پریڈ بھی ہو گئی اور دونوں درندوں نے ون سکسٹی فور سی ار پی سی کے تحت کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی دی بیفور مجیسٹیٹ اور مجیسٹیٹ کے سامنے اس بات کا جو ہے وہ اپنے جرم کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ درندگی کی ہے اب یہ ساری ایویڈنس تھی کافی دنوں تک جج ارشد حسن بھٹا صاحب کی عدالت میں یہ چلان سمیٹ ہونا تھا چلان سمیٹ نہ ہوا پھر عدالت نے کافی برمی کا اظہار کیا عام بھی وقتاً فوقتاً پولیس سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ ان درندوں کے خلاف جلد ہس جلد چلان جمع کروایا جائے اب چلان جمع ہونے کے بعد تاکہ ٹرائل شروع ہو سکے تو عدالت میں بیس فروری کو چلان سمیٹ ہوا ہے یہ دو سو صفات پر مشتمل چلان تھا اور اس میں چالیس گواہان تھے جن کی ون سکسٹی ون سی ار پی سی کی تحت سریٹمنٹ ریکارڈ کی گئی تھی اس پولیس چلان میں جن کی کوپیز لگائی گئی تھی تئیس فروری کو عدالت نے جب چلان آ گیا اور چلان پاس ہو گیا تو عدالت نے تین مارچ آج کے لیے فرد جرم کی کاروائی کے لیے اس کیس کو مقرر کیا تھا تئیس فروری کو ہی جو جج ہیں ارشد حسن بھٹا صاحب انہوں نے اس کیس کی جیل ٹرائل کا حکم جاری کیا تھا کہ کیمپ جیل میں ہی جو ہے وہ اس کیس کا ٹرائل ہوگا اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ تین مارچ سے یہ کیس روزانہ کی بنیادوں پر سنا جائے گا اور اس کی سماعت ہوگی آج کیمپ جیل میں جج ارشد حسن بھٹا صاحب کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی دونوں درندے بھی عدالت میں موجود تھے جبکہ جو فرانزک لیبارٹیک ایکسپارٹس ہیں جنہوں نے ریپورٹ جمع کروایتی وہ بھی موجود تھے ڈی این اے کرنے والے جو سائنٹس تھے وہ بھی موجود تھے تفتیشی افسر بھی موجود تھا اس کے علاوہ جو مختلف جو ریلیٹڈ تھے جیسے اس وقت موقع پر ڈولفن فورس کے لوگ ہیں وہ بھی بطور گواہ ہیں اس کے اندر موٹروے کو جو مکینک ہے موٹروے مکینک وہ بھی اس میں بطور گواہ تھا وہ بھی پیش ہوا سارے گواہان آج ہی اور ڈاکٹرز بھی جنہوں نے جو میڈیکل بنایا تھا جنہوں نے میڈیکل کیا تھا وہ بھی موجود تھے جب سارے موجود تھے تو ان کے موجودگی میں فرد جرم کی کاروائی کی گئی دونوں درندوں نے صحت جرم سے انکار کیا اور عدالت نے فرد جرم آئید ہونے کے بعد آج ہی گواہوں کا جو ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہے وہ شروع کر دی ہے آج چار گواہوں کے اوپر کی ایویڈنس ریکارڈ کی گئی ہے اور اب بقیہ جو ہیں وہ جو گواہان ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے اب کیونکہ اس میں چالیس گواہان ہیں کچھ فارمل گواہان ہیں کچھ اس میں جو گواہان ہیں وہ پرائیوٹ گواہان ہیں اور اس میں وہ جو عورت ہے اس کا بھی بیان ہوگا اس کے جو رشتہ دار ہے مدعی اس کا بھی بیان ہوگا بچوں کو بطور گواہ نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ بچوں کی عمر آٹھ سال سے کم تھی اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا جو ایکسپرٹس سے وہ کہتے تھے کہ کیونکہ بچے ہی آئی ویٹنیس ہیں تو وہ اگر آٹھ سال سے زیادہ عمر ہے تو ہمیشہ جو اس میں کریٹیریا یہ ہے کہ ہمارے قانون اشادت آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بچے سوت سمجھنے کی ان کے اندر ہو اور وہ اگر ان سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اس کا ریشنل جواب دے سکیں تو پھر ان کی جو ایج ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا اصل چیز جو ہمارے ہاں قانون اشادت آرڈر میں ایویڈنس کے لیے بچے کی وہ ہے انڈرسٹینڈنگ کہ کیا وہ سوال سمجھ پا رہا ہے اور سوال سمجھنے کے بعد اس کا جواب ٹھیک دے رہا ہے روٹین کے سوال پہلے پوچھ جاتے ہیں جب پتہ چل جائے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کیس کے والے سے جو معلومات ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں لیکن اس کیس میں جو بچے تھے ان کو بطور گواہ نہیں رکھا گیا چھوٹے بچے تھے اور شاید وہ اس محول میں اور اس انوائرمنٹ میں آتے ہیں عدالتوں میں تو وہ ان کے لیے پریشانی ہوتی اور وہ مزید پہلے وہ اتنی عذیت میں گزرے ہیں اتنی ان کے اوپر عذیت گزری ہے مسہوم بچوں کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ گینگ ریپ ہوئے ہے زیادتی ہوئی ہے اور وہ بچوں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سیکالوجیکلی منٹلی وہ کتنے ڈسٹرب ہوں گے وہ کتنے پریشان ہوں گے مزید وہ عدالتوں میں آکے اور اس سارے پروسس کو دیکھ کر ان کے لیے مزید پریشانی بننی تھی اس لئے ان کو بطور گواہ نہیں رکھا گیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم آج کا روائی ہو گئی ہے فرد جرمائد ہو گیا ہے ان درندوں کے اخلاف اور اب انشاءاللہ جو کیونکہ ڈیلی بیسز پر اس کیس کے اب سماعت ہونی ہے تو عدالت اب اس کیس کو اب منطقی انجام تک بہت جلد پہنچائے گی اور بہت جلد ہم ہی اس قوم کو خوشخبری سنائیں گے کہ ان دونوں درندوں کو فاسی کی سزا ہو گئی ہے اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اور ان کے لیے کوئی بھی جو سوفٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے کسی کے دل میں کیونکہ یہ پوری قوم کے دشمن ہے اور پوری قوم کے درندے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کیس میں مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات